ناظرین قادیانیت مسلمانوں کے ایمان کی طاقت کو کمزور بنانے کی ایک ایسی گھنانی سازش ہے جس کی بنیاد انیس سو میں مرزا غلام قادیانی نے رکھی اس انسان نے منظر عام پر آتے ہی ناؤزباللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں خدا کا نبی ہوں مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اس شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو آیات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں وہ بھی میرے ہی بارے میں ہیں ان تمام خرافات کے باوجود مرزا غلام قادیانی ساری زندگی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو سچا مسلمان قرار دینے میں سرگرم رہا جبکہ مسلمان ہونے کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اس بات کی تردید خود مرزا غلام قادیانی ساری زندگی کرتا رہا لہٰذا قادیانی یا لاہوری گروپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی قرار دینے پر بزد ہیں لیکن ناظرین حرانی کی بات تو یہ ہے کہ قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد جس شخص کو اپنا نبی قرار دیتے ہیں کیا اس کا کردار اس قابل ہے کہ اسے ایک شریف انسان بھی کہا جا سکے مرزا غلام قادیانی جو کہ قادیانی جماعت کے لوگوں کے لیے سب سے مقدس انسان ہے وہ نہ صرف خود ساری زندگی کھلے عام زناکاری اور شراب نوشی میں مست رہا بلکہ اس کے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ ساتھ اس کے قریبی ساتھی بھی اس عمل میں ہمیشہ اس کے پیش پیش دکھائے دیئے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے جس کی سب سے بڑی مثال قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور کی عیاش زندگی کی رنگین رہتے ہیں ناظرین مرزا مسرور قادیانی جماعت کا وہ شخص ہے جس کو سب سے زیادہ قادیانی لجنات کے ساتھ رات گزارنے کا شرف حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ شخص قادیانی خواتین کے مجمع میں موجود ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کی دلی تسکین کے آثار نمائع دیکھے جا سکتے ہیں اور مرزا مسرور کی آزاد پر اس طبیعت کے ہاتھوں رسوائی اس کی پاکستان سے بے دخلی کی بھی وجہ بنی قصہ کچھ یوں ہے کہ مرزا مسرور جو کہ آج کل قادیانی جماعت کا خلیفہ بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو نہایت محذب شخصیت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے یہی مرزا مسرور نوے کی دہائی میں ایک پندرہ سال کی لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا مرزا مسرور نے کئی بار اس معصوم لڑکی کو اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کی لیکن جب اس لڑکی نے مرزا مسرور کی بات نہ مانی تو ایک دن مرزا مسرور نے اپنے پیرو مرشد مرزا غلام قادیانی کی پیروی کرتے ہوئے اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا یاد رہے کہ نوے کی دہائی میں مرزا مسرور ایک عام قادیانی کی طرح قادیانیوں کے علاقے ربوہ میں مقیم تھا قصہ مختصر کہ جب عام لوگوں کو مرزا مسرور کی اس گھناؤنی حرکت کا علم ہوا تو اس کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا گیا جس کے بعد جنم ثابت ہونے پر اسی مرزا مسرور کو گرفتار کر کے ڈسٹرک جیل چھنگ بھیج دیا گیا یہاں کافی عرصہ جیل کاٹنے کے بعد جب اس کی زمانت ہوئی تو یہ شخص اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بیرون ملک فرار ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں وہ اپنا گھناؤنا کھیل جاری نہیں رکھ سکتا اور ناظرین یہ کسی حد تک درست بھی تھا کیونکہ آج مرزا مسرور نہ صرف کادیانیوں کا خلیفہ بنا بیٹھا ہے بلکہ آج کادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والی جوان لڑکیاں اس کے ساتھ رات گزارنے کو اپنے لیے سعادت تصور کرتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ان کی نانیاں دادیاں مرزا غلام کادیانی کی راتوں کو رنگین بنانے کی خدمت سر انجام دیتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کادیانی فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے آمین ویڈیو اچھی لے گی تو اسے لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سب موسیقی موسیقی